تو دوستو وہی ہوا جس بات کا اندازہ ہم سبھی کو پہلے سے ہو گیا تھا کہ بھائی اس بار کنڈڑا فلم انڈسٹری کے منصوبوں پر پانی پھیرنے والی ہے کنڈڑا فلم انڈسٹری کے دوارہ لائی جا چکی فلم یعنی کی قبضہ دوستو اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے یہ جانکاری رکھوں کہ بھائی کس طرح سے قبضہ نے کنڈڑا فلم انڈسٹری کے منصوبوں پر پانی پھیر دیا ہے کس طرح سے اس فلم نے کنڈڑا فلم انڈسٹری کے پرچم کو ڈاؤن کیا ہے اس کو بتانے سے پہلے میں ایک بات آپ لوگوں سے دل سے کہنا چاہتا ہوں کہ دوستو جب قبضہ کا ٹیجر قبضہ کا پہلا لوک قبضہ کا ٹریلر ہم لوگ کے سامنے آیا تھا تو بھائی اس فلم کے ٹیجر کو پہلے لوک کو اور بھائی اس فلم کے ٹریلر کو دیکھنے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ بھائی یہ فلم بھی کانتارا کی طرح بھائی اس فلم کو دیکھنے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ بھائی اس فلم کے میکرو کو بھائی اس وقت انڈین آڈینس اتنی انڈھی نہیں ہے دوستو یہ بات تو اس وقت کسی سے نہیں چھپی ہے کہ بھائی اس وقت بولیورڈ انڈری کتنی کرائسس سے گزر رہی ہے یعنی کہ بھائی بولیورڈ کی فلمیں جو کی ایک وقت باکس اپس پر راج کرتی تھی زبردست بزنس کرتی تھی آج بولیورڈ کی فلمیں باکس اپس پر آ کر پانی کیوں مانگ رہی ہیں تو بھائی کمزور کنٹینٹ کی وجہ سے اور بھائی جب اتنی کمزور اتنی لچر اتنی مطلقی نمدرجے کی فلم بن کر آئے گی تو بھائی اس کو کون سپورٹ کرے گا دوستو اگر آپ لوگوں نے کبزہ کو کل دیکھا ہوگا تو اس میں آپ لوگوں نے یہ بات دیکھی ہوگی کہ بھائی اس فلم کو کس لیبل پر لے جا کر فلم آیا گیا ہے دوستو سب سے بڑی بات کہ اس فلم کے پوشٹر کو تین ایکٹروں کے مادے میں سے پرموٹ کیا گیا پہلا اپندر دوسرا کچھا سدیب اور تیسرا ڈاکٹر سیوہ راج کمار دوستو کل جب میں اس فلم کو دیکھ رہا تھا تو مجھے ایسا لگانا ہے کہ بھائی اس فلم کے میکرو سے ایک بہت بڑی بھول ہو گئی ہے آپ لوگوں کو یادی ہوگا کہ ہال فلال میں ہی ساؤت کی ایک بہت بڑی فلم آئی تھی جس کا نام تھا وکرم اور بھائی اس فلم میں ایک گیسٹ اپیرنس ہمیں دیکھنے کو ملا تھا فلم کے کلائمیکس میں رولیکس بھائی کے نام سے اور بھائی رولیکس بھائی کے روپ میں کون کلاکار میں تر آیا تھا سنیما گھروں میں بھائی وہ تھے ساؤت انڈرسٹری کے بہترین کلاکاروں میں سے ایک یعنی کہ بھائی سوریا یعنی کہ بھائی سوریا کو اس فلم میں لاشت میں دکھا کر بھائی پوری طرح سے پبلک کو سرپرائز کر دیا تھا اس فلم کے رائٹر ڈیریکٹر نے یعنی کہ بھائی اس فلم میں تین بڑے بڑے کلاکار پہلے تھے پہلے تو بھائی لیزنڈ کلاکار یعنی کہ کامال حسن اس کے بعد میں بھائی میرے پسندیدہ کلاکار یعنی کہ بھائی ویجی سیتو پتی یعنی کہ بھائی اتنے بڑے بڑے کلاکاروں کے ساتھ جب یہ فلم سنیما گھروں مرلیج ہوئی تھی تو بھائی اس فلم کے میکروں نے یہ کیوں نہیں بتا دیا پہلے ہی کہ بھائی اس فلم میں سوریا بھی نظر آنے والے ہیں لیکن بھائی انہوں نے اس بات کو پوری طرح سے چھپا کر رکھا یہ سوچتے بھی کہ جب اس فلم کو دیکھنے کے لئے سنیما گھروں میں آڈینس آئے گی تو بھائی انت میں جب انہیں سوریا رولکس بھائی کے روپ نظر آئیں گے تو بھائی آڈینس پوری طرح سے اچھمبیت ہو جائے گی اور اس فلم کا گریپ بڑا ہو جائے گا تو بھائی جب اس فلم میں ڈاکٹر سیوہ راج کمار کو آپ لوگ کو بس ایک چھوٹا سا کردار دینا تھا کیونکہ دو منٹ کا شورٹ ان کو دینا تھا تو آپ ان کو سرپرائزنگ ایلیمنٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں آنکھ میں جب بھائی کنڈ اور فلم انڈرسٹی کے دیوانے اپنے سوپر اسٹار کو دیکھنے کہ بھائی اس فلم میں تو ڈاکٹر سیوہ راج کمار بھی ہے تو بھائی اس کا ایڈوانٹیج اس فلم کو مل جاتا ہے صحیح بتاتا ہوں اس بات کا ایڈوانٹیج اس فلم کو ملتا کیونکہ بھائی اس فلم کا سٹوری لائن اتنا لچر ہے اتنا کمزور ہے کہ بھائی اس کو آپ سمجھ ہی نہیں پاؤگے کہ بھائی اس فلم میں کیا دکھانے کی کوشش کی جاری ہے کیا یہ فلم کہنا چاہتی ہے اس فلم کے اگر ہم بھائی اسی جی آئی کی بات کریں وی ایف ایکس کی بات کریں انیمیشن کی بات کریں وی ایف گراپکس کی بات کریں تو بھائی یہ اتنا لچر اتنا کمزور اتنا واہیات تھا کہ بھائی ہر ایک فریم کو دیکھنے کے بعد مطلقہ بھائی اس فلم کے وی ایف ایکس کو دیکھنے کے بعد آپ یہی بات کہو گے بھائی تو ساپ پکڑا جا رہا ہے یہ نقلی ہے بھائی آپ نے ملی سرما کا وہ محل دکھا ہوگا جو محل ایسا لگ رہا تھا کہ بھائی ایک ڈیجر ٹائپ کے لوکیشن کہنے لوگوں نے فوٹو گراپ لے لیا اور اس پہ یہ محل لاکر رکھ دیا بھائی ایسے لوکیشن پر وہ محل ہے جہاں پر ایک پیڑنا ہے نہ ہی ایک پودھا ہے نہ ہی گھاس نہ گھاس نہیں جات ہے وہاں پر اتنا واہیات بھی ایف ایکس تھا یعنی کہ بھائی یہ فلم ہر معاملے میں کمزور تھی اور اس کی اسی کمزوری کے دیکھنے کے بعد یہ بات کل ہی ساپ ہو گئی تھی کہ یہ فلم باکس آفیس پر آ کر پوری طرح سے گرے گی اور اگر اس فلم کو کہیں سے بزنس ملے گا تو بھائی یہ بزنس کیوال کنڑاو فلم انڈسری کے مارکٹ سے ملے گا اور بھائی اس فلم کے ساتھ یہ ہی ہوا ہے یعنی کہ بھائی یہ فلم پہلے ہی دن باکس آفیس پر آندھے مو گر چکی ہے اور اس فلم کو جس طرح کا سپورٹ پہلے دن باکس آفیس پر ملا ہے اس کو دیکھنے کے بعد اس فلم کو لے کر یہ بات کہی جاری ہے کہ بھائی ہندی بیلٹ میں تو یہ فلم کوئی کارنامہ نہیں کر پائی بھائی ساؤت کے مارکٹ میں بھی یہ فلم بری طرح سے گر چکی ہے میرے بھائی یعنی کہ بھائی اس فلم کو لے کر یہ جانکاری ہم لوگ کے سامنے آئی ہے کہ بھائی اس فلم کو ورلڈ وائیڈ بھائی 13 کروڑ 55 لیک روپس کا بزنس اس فلم نے ورلڈ وائیڈ کیا ہے اور اگر ہم اس فلم کے انڈیا کی نیٹ کلیکشن کی بات کرے تو بھائی اس فلم کو انڈیا سے جو نیٹ کلیکشن ملا ہے وہ آنکھڑا ہے 10 کروڑ 25 لیک روپس کا اور اگر ہم گراس کلیکشن کی بات کرے تو بھائی انڈیا سے اس فلم کو 12 کروڑ 35 لیک روپس کا بزنس ملا ہے اور اس فلم کو اگر کہیں سے زیادہ بزنس ملا تو بھی وہ مارکٹ ہے کارناٹا کھا یعنی کہ کارناٹا کھا سے اس فلم کو 8 کروڑ 90 لیک روپس کا بزنس ملا ہے اور وہی پہ اگر ہم بات کرے بھی آندر پردیش اور تیلنگانہ کی تو یہاں سے اس فلم کو کیول 1 کروڑ 45 لیک روپس کا بزنس ملا ہے اور ہندی مارکٹ میں تو یہ فلم بھائی پچاس لاگ کا بھی آخرہ بہت ہی مشکل سے پار کر پائی ہے اور ریشٹ آف انڈیا سے اس فلم کو 1 کروڑ 50 لیک روپس کا بزنس ملا ہے میرا بھائی تو اس فلم کے ساتھ اتنا برا کیوں ہوا تو بھائی اس کا کارن یہ ہے کہ بھائی اس فلم کو بنانے والے جو میکر ہیں اس فلم کے جو رائٹر ڈریکٹر ہیں وہ یہ بات سمجھی نہیں پائیں کہ بھائی ان کو آڈینس کے سامنے کیا پروسنا ہے بس ان کے دماغ میں ایک ہی ایمیجنیشن تھا کہ بھائی KGF کے چپٹر 1 KGF کے چپٹر 2 باکس آفیس پر آ کر بہت بڑی ہٹ فلم بنی ہے تو بھائی ہم بھی اس سے ملتا جلتا ایک کونسپ تیار کریں گے آڈینس کے سامنے میں دھون دھکڑ میں مار کرتے ہوئے ویلنز کو دکھائیں گے اور بھائی ان سبھی ویلنز کو اس فلم میں بھی لے لیں گے جو کہ بھائی KGF کے چپٹر 1 KGF کے چپٹر 2 میں نظر آئی تھی اور بھائی اس کے بعد اس فلم کے لوکیشن کو بھی ہم اسی طرح سے کریں گے جیسا کہ بھائی KGF کے چپٹر 1 اور KGF کے چپٹر 2 میں دکھایا گیا تھا تو بھائی KGF کے چپٹر 1 اور KGF کے چپٹر 2 میں تو بھائی location کیا تھا تو بھائی ایک mine area کی کہانی تھی نا بھائی سونے کے خدان کی کہانی تھی یہاں پر ایسا کیا تھا ملوانی افغانستان کا location دکھا کر آپ یہ بات بتا رہے ہو کہ یہ کہانی انڈیا کی ہے تو آڈینس یہ accept نہیں کرے گی اب دیکھئے کچھ لوگ مجھ سے کل سے ہی ناراض ہو گئے اس بات کو لے کر کہ بھی آپ اس فلم کے خلاف negativity بھلا رہے ہو تو بھائی میں ہی وہ انسان ہوں جب KGF کے چپٹر 1 سینیما گھروں میں آنے والی تھی تو اس فلم کے ٹیزر کو دیکھنے کے بعد میں ہی وہ پہلا بندہ تھا جس نے یہ بات پورے انڈین فلم انڈسٹری کے دیوانوں کو بتانے کی کوشش کی تھی کہ بھی یہ یہ فلم شاروخ خان کی فلم کو زبردست مقابلہ دینے والی یہ باکس آفیس پر اور اس فلم سے پار نہیں پاپائیں گے شاروخ خان اپنی فلم یعنی کی جیرو کے مادم سے یہ بات میں نے اس وقت کہا تھا اور اس وقت لوگوں نے میری بات مانی تھی اور جب آڈینس اس فلم کو دیکھنے کے لئے سینیما گھروں میں گئی تھی تو بھی آڈینس نے یہ بات کہی تھی کہ بھائی کیا فلم بنی ہے KGF کا چپٹر بن تو بھائی وہاں پر تو آپ کو میری باتیں اچھی لگی تھی کیونکہ اس وقت میں نے آپ کی فلموں کی تاریب کی تھی اور آج جب مجھے آپ کی کوئی کمجور فلم دیکھنے کو ملی ہے اور اس کی کمجوری کو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں تو آپ لوگوں کو میری باتیں بری لگ رہی ہیں یہ بہت ہی میں بتاؤں تو بھی unbalance بات ہے میرے بھائی یعنی کی اچھا اچھا ٹھیک ہے کروا کروا تھو تھو اگر اچھا اچھا ہے تو بھائی برے کی برائی سننے کی بھی طاقت سبھی کے اندر ہونی چاہیے تو بولیوٹ سے چڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل یعنی کی وارن جیکشن کلائش شکرائب کرنا نام بلی گا اور مانے اپ ڈیٹس کو جاننے کے لیے بھی لیکن کو